ماں نے بہت نازو نام میں پرورش پائی تھی سبھی والدین کی طرح نانا نانی بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ایسے گھر بھی آہی جائے جہاں وہ ساکھی رہے ماں خواب سورت تھین اور خوب سیرت بھی سونے پر سہاگہ کے وہ ایک دولت مند باپ کی بیٹی تھی ایسی لڑکیوں کے لیے بھلا رشتوں کی کیا کمی مدر نانا سب میں عیب نکال کر انہیں رد کر دیتے پھر اپنی چاند سی بیٹے کے لیے نانا جان کی نگائن انتخاب شرافت علی پر پڑے جو ان کے دوست کے بیٹے تھے وہ پولیس میں بطور انسپیکٹر کام سر انجام دے رہے تھے شکل وہ صورت بھی اچھی تھی اور کوئی لمبا چوڑا خاندان بھی نہیں تھا والدین انتقال کر چکے تھے بے رہتے تھے نانا جان کو بھی ایسا ہی داما چاہیے تھا جو بیٹی کے ساتھ انہی کے پاس رہے اور نور نظر آنکھوں سے اوجھلنا ہو یوں کم سنی میں آتی کی شادی شرافت علی یعنی میرے ابو سے ہو گئی شروع دنوں میں وہ بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے نانا کی منشاہ کے اے مطابق وہ اپنا مکان کرائے پر دے کر خود نانا جان کے ساتھ گھر داماد بن کر رہنے لگے امو خوش تھی ابو ان کا بہت خیال رکھتے تھے دونوں میں پیار محبت بھی تھا وہ دن بڑے ہی اچھے تھے مگر یہ وقت پلک جھپکتے گزر گیا ہے تو نانا جان نے اپنی جائیدات کا مختار داماد کو بنا دیا اتنی دولت ہاتھ آئی تو اس سروت نے رن بھی دکھانا شروع کر گیا اب ابو ڈیوٹی کے بہانے دو دو اور کبھی تین چار دن بھی گھر سے باہر رہتے امی ان کی بیرونی سرگرمیوں سے بے خبر تھی نانا جان کو تو اپنے داماد پر بے حد اعتماد تھا تب ہی انہوں آدھی جائیدات ان کے نام اور آدھی بیٹی کے نام کر دی ان کی بدقسمتی کے نانا اور نانی ایک سال اندر اندر دنی سے راخصت ہو گئے اب در کس بات کا تھا ابو کو تو کھلی چھٹی مل گئی وہ اب روز ہی دیر سے گھر آنے لگے امی پوچھتے تو بہانے بناتے جب امی کو ادھر علی فادیر کچھ سوان گن ہو گئی سے اور انہوں نے ظاہر کر دیا کہ وہ ان کی سرگرمیوں سے واقف ہو گئی میرے والد گالی گلوہ پر آتر آئے بہتر کلام کر دیا اصل میں وہ دوسری عورت کے دام میں آ چکے تھے اور اپنی دولت اس پر بے دریغ لٹا رہے تھے امو جلتی کھڑتی رہتی تھی ابو نے اپنا مکان بیچ کر اس رقم سے اپنی محبوبہ کے لیے نیا گھر علیف لیا امو نے احتجاج کیا تو کہا یہ گھر تیرے باپ کا دیا ہوا نہیں ہے میں آیا ہے امو کو وہ اب اہمیت نہ دیتے بلکہ ان کی ذات میں بھی سیوں عیب گنواتے تھے ایسے میں میری آتی سوائے سبر کیا کر سکتی تھی جبکہ شوہر کی آنکھوں پر کسی اور عورت کے عشق کی پٹی بند گئی تھی وہ اب اس عورت کو گھر بھی لانے لگے جس کے ساتھ ان کی دوستی چل رہی تھی امو سے کہتے کہ میری مہمان کیلئے کھانا بناو وہ اپنے شوہر کی بدسلوکی کے خوف سے اس عورت کی مہمانداری پر مجبور ہو جاتی انہی بارے دنوں میں میں بدنصیب اس دنیا میں آ گئی جس مرد کو اپنے عشق سے فرصت نہ ہو اس کو بیٹی کی آمد کیا خوش دے گی والد کو میری پیدائش سخت ناغوال گزری بیٹے کی چامے تھے کہ جھولی میں بیٹی آ گئے وہ تو ایسے ہو گئے کہ جیسے کسی کو سامپ سونگ جاتا ہے خادی کی کرنی آتو کی محبوبہ کا ان سے جھڑا ہو گیا وہ بہت دولت ان سے لوٹ چکی تھی شاید اس شرافت علی کی ضرورت نہ رہی تھی تب ہی شمشاد بیگم ان کی زندگی اس کو میرے والد سے زیادہ مال دیرس سے آدمی مل گیا تھا اس کے راوٹ ٹیکر چلے جانے سے ابو بہت بے چین رہنے لگے کسی پل آرام نہ تھا بات بات پر غصہ کرتے گھر کی اشیاء علفاتے کر پتخ دیتے اور قیمتی سامان طور ڈالتے تھے وہ ہر وقت بے قراری میں رہتے تھے ان دنوں ابو اتنے چڑ چڑے اور حساس ہو گئے تھے کہ ان کو میرا رونا ناغوار گزرتا تھا میں روتی تو امی پر چلاتے اور برسنے لگتے کہ اس کو چاپ کر آورنا میں اس کا گلہ گھونٹ دوں گا ایک دن اسی طرح غصے کے عالم میں جبکہ میں پیٹ کے درد سے رو رہی تھی انہوں نے مجھ کو جھولے نائے کر پلنگ پر پتخ دیا اور گھر سے نکل گئے رات بھر آتی مجھ کو گود میں لیا بیٹھی روتی رہ صبح تک میری حالت مزید بگڑ گئی ہمارے گھر میں ایک بورا پرانا نوکر تھا والدہ نے اس کو سامنے والے پوسی یعنی مولوی صاحب کے پاس بھیجا وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور بروقت طبی امداد ملنے سے میری حالت سنبھل گئی بے قرار ماں نے روتے ہوئے اپنی عربو کے حضور سجد شکر ادا کیا کہ میری جان بچ گئی تھی اگلے روز ابلوٹ کر گھر آ گئے انہوں نے مجھے دیکھا اور نہ میری ماں سے بات کی وہ ابھی تک اپنی محبوبہ کے غم میں نیم جان تھے ماں کی زندگی میں اب کوئی خوشی نہ رہی تھی بس وہ مجھے گود میں لے کر اپنے داکے بھولانے کی کوشش کرتی تھی اور والد اولاد نرینہ کی چامعہیں بھرا کرتے ابھی تک وہ اس بازاری عورت کے دھوکے کو نہ بھلا سکے تھے چار سال ایسی کیفیت میں گزر گئے ایمو بتاتی تھی کہ ان چار سالوں میں ایک بار بھی میرے والد نے مجھ کو گود میں نہ علف آٹے آلف جیسے میں ان کی اولاد نہ تھی اب میں کچھ بڑی ہو گئی تھی مگر اپنے والد کی شک سے ڈرتی تھی جب وہ آتے توڈر کر کونوں خدروں میں چھپنے لگتی ماں ہر وقت اپنے اربون کے حضور سجدہ ریز ہوتی کہ خادی مجھ کو اولاد نرینہ آتا کرتا کہ شوہر کا دل میری طرف مائل ہو جائے اور میں اس کے سامنے سرخرو ہو جاند خادی نیمو کی دعا وہ امید سے ہو گئے اب جب بھی وہ جائے نماز پر بیٹھتی مجھے اپنے پاس بٹھا کر میرے نننے مننے ہاتھوں کو پکڑ کر کہتی مانو دعا مانگ اللہ تمہیں بھائی دے میں ماں کی بات سمجھتی نہ تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دعا کیلئے پھیلا کر ان کی دعا میں شریک ضرور ہو جاتی تھی اللہ نے ہماری دعا سوان لی مجھے بھائی دے دیا مدر قسمت میں بھائی ملنے کی بہت بڑی قیمت وصول کی بیٹے کو جنم دیتے ہی میری پیاری امو علی کے پاس چلی گئی اب ابو کا مسئلہ یہ تھا کہ کس طرح بیٹے کو پالیں وہ ڈیوٹی پر جاتے تو ہمیں مولوی صاحب کے گھر چھوڑ جاتے ان کے اولاد نہ تھی ان کی بیوی بہت اچھی عورت تھی وہ ایک مانی کی طرح ہمارا خیال رکھتی تھی میں مولوی صاحب کو چچا کہتی تھی اور ایک بیٹی کی طرح ان کی عزت کرتی تھی سگے باپ نے تو مجھے پیار نہ دیا مدرسنے کی انسان نے مجھ کو باپ جیسی شفقت دی ان دنوں میری عمر چھ سال تھی جب ابو نے دوسری شادی کر لی سوتیلی ماں نے شروع دنوں میں ہمارا کافی خیال رکھا میں بھی خوش ہو گئی کہ اللہ نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے لیے ایک ماں بھیس دی لیکن ان کی محبت کی یہ چاندنی بھی چار دن کی تھی سوتیلی امو کا نام صوبیہ تھا یہ ابو کے سامنے ہم سے پیارت سے پیش آتی تب ہی وہ سمجھتے تھے کہ ان کی بیوی ہم کو بہت چاہتی ہیں رفتہ رفتہ ہمیں اس خاتون کی منافقت سمجھ میں آنے لگی تین سال یوں ہی گزر گئے صوبیہ کے ہاں اولاد نہ ہوئی ابو کی تو اولاد تھی تب ہی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا مجھے حالات نے وقت سے پہلے سمجھدار بنا دیا تھا میں سگی ماں کا پیار نہیں بھولی تھی گھر کا سارا کام میرے ذمہ تھا کبھی والد بھی بیوی سے کہہ دیتے کہ یہ کم سن ہے تم میری بچی سے اتنا زیادہ کام نہ لیا کرو وہ جواب دیتی لڑکی ذات ہے کام کا سلیقہ ہوگا تو اگلے گھر خوش رہ سکے گی والد کو بیوی کی بات میں وزن لگتا تھا وہ خاموش ہو جاتے میں بھائی کو سنبھالتی ماں کی خدمت کرتی سکول سباد میں اور بھائی گھر پر ہوتے لیکن ہم کو سکول بھیج کر ماں جانے کہاں چلی جاتی تھی گھر کو تالہ لگا چابی مولوی صاحب کے گھر دے دیتی ہدایت تھی کہ سکول سے یوں تو چابی خالہ سے لے لینا روز کا تقریباً یہی معمول تھا آہو کو اس بات کا علم ناسے تھا وہ خوش تھے کہ گھر آباد ہو گیا ہے اور بچوں کی ماں سارا دن ان کے پاس ہی ہوتی ہے مگر یہ بستی جو ہماری محافظ ہونے کا دھونگ رچا رہی تھی دراصل غلط راپر چل رہی تھی روز بناو سنگھار کر کہ گھر سمکرا وقت پر نکلتی تو محلے والے بھی چاہ میں گویا کرتے لیکن ہم معصوم بچوں کا خیال کر کوئی انہیں کچھ نہ کہتا اور نہ ان کے بارے میں کسی نے ابو سے کانا پیوز کی ماں نے ہم سے کہہ رکھا تھا کہ آتا کو مک بتانا میں بہن سے ملنے جاتی ہوں اور تمہارے آبا میرا بہن سے ملنا پسند نہیں کرتے اگر ان کو معلوم ہو گیا تو امنا کر دیں گے ہم تو ماں سے درتے تھے بھلا کیسے شکایت کر سکتے تھے ابو کے گئے رات کو لوٹتے وقت گزلتا گیا مگر ماں کی روش نہ بگلی ہم نے بھی ان کی چوغلی نہ کی یہاں تک کہ میں نے میٹرک پاس کر لیا اب بھائی اکیلا اسکول جاتا میں گھر میں ہوتی گھر میں رہنے سے پتہ چلا کہ موسے ملنے کوئی آدمی ہمارے گھر آتا ہے ماں نے مجھے کہا کہ یہ میرا کزن اسحاق ہے ایک دن اسحاق آیا ماں گھر پر نہ تھی وہ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا اس کی عجب نگاہی سے میں در گئے اور بہانہ کر کے مولوی صاحب کے گھر چلی گئے کسی میں میر واہ علت صاحب کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری لڑکی جوان ہے گھر میں تمہاری بیوی کے رشتے دار تمہاری غیر موجودگی میں اب نہیں آنے چاہی والد صاحب نے مجھ سے پوچھا میں کیسے چھپاتی میں نے ان کو بتا دیا کہ امو کے کزن اسحاق آتے ہیں کب سے آتے ہیں جب ان کی شادی ہوئی ہے آپ کے ساتھ کیا وہ کبھی کبھار آتا ہے اب کیا بتاتی اگر جھوک بولتی تو وہ مجھ پر بھی شک کرتے لہٰذا سچ ہی بتا دیا کہ کسرت آتے ہیں اور اکثر دوپہر کا کھانا ہمارے گھر کھاتے ہیں یا آتی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے کہتی ہے ان کے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا امو نے منع کیا ہوا تھا کہ اپنے آبا کو نہیں بتانا والد صاحب بٹھر گئے امو پوچھا سوبیا میری غیر موجودگی میں یہاں کون آتا ہے میرا کزن ہے وہی آتا ہے لیکن اس نام کا تو تمہارا کوئی کزن نہیں ہے پھر یہ کون ہے ذرا اس کا شجر نصب تو بتانا تمہاری والدہ کے خاندان سے ہے یا والد کے میرا منح بولا بھائی بنا ہوا ہے تب ہی کزن کہہ دیا ہے والد صاحب نے پہلی بار آتی پر ہاتھ علف آتے علف کہا کہ تم نے مجھ سے اس کے بارے کبھی ذکر کیوں نہیں کیا خبردار آئندہ کوئی غیر شخص میرے گھر میں قدم نہ رکھے ورنہ میں تجھ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا اور تیرے اس منبولے بھائی کو بھی امی نے اسحاق کو منع کر دیا کہ اب یہاں مت آنا اور خود بھی گھر سے نکلنا بند کر دیا آیا پولیس میں تھے وہ بھی کچھی گولیاں نہیں کھیلے تھے امی سوبیا بھی جانتی تھی کہ اب اگر میں نے احتیاط نہ کی تو شرافت علی مجھے چھوڑے گا نہیں انہوں نے خود پر جبر کیار گھر سے قدم نکالنا ترک کر دیا لیکن میری وہ اپا کی دشمن بن گئی تھی مجھ کو اپنی خوشیوں کی راکہ کانٹا سمجھنے لگے اور مجھے رستے سے ہٹانے کا ایک ہی عمل تھا کہ میری شادی کر دے اب وہ دن رات ابو کے کانوں میں یہ باتیں ڈالنے لگے کہ بیٹی بڑی ہو گئی ہے اب اس کی شادی کی فکر کرو وہ کہتے تم ماں ہو تم ہی کوئی رشتہ ڈھونڈ امو نے بلاخر اپنے بھتیجے رشید کا رشتہ آہو کو بتایا میں ایک سیدھی سادھی لڑکی تھی شادی کے تقاضے اور اس بندھن کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھتی تھی میں تو خوش ہو گئی کہ دلہن بنوں گی زیور کپڑے پہنوں گی اور اس ظالم ماں سے دور چلی جاؤں گی اگر دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے داور ہو جائے گا اور سوتیلی کی چالاکیوں کا تنہا نشانہ بنے گا ماں بہت جلد رشید سے میری شادی کروا دی وہ بہت خوبصورت تھارت دیکھ کر مرمتی اسمک بے مجھے پسند کیا مدرس دوست اچھے نہ تھے وہ انگل میں مجھ سے دس برس بڑا تھا مجھ کو پھر بھی اس سے محبت ہو گئی وہ مجھے بے حد اچھا لگتا تھا لہٰذا میں نے قسم کھالی کہ اگر وہ برائی کے رستے پر جاتا ہے تو میں بھی اپنی جان دے کر اس کو اپنا بنا ہوئے گی ہر قربانی دے کر سیدھے رستے پر لے ہوئے گی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے میرا جذبہ سچا تھا میرے قربانیوں نے شوہر کے دل پر اثر کیا اور وہ بھی مجھ سے پیار کرنے لگا میرے آرام کا خیال رکھنے لگا اب میں اپنے گھر میں خوش تھی مگر چھوٹا بھائی زفر بہت یاد آتا تھا میں کہ محض اپنے بھائی سے ملنے کی خاطر جاتی تھی میرے شادی کے بعد وہ بہت اداس رہنے لگا تھا اور کافی کمزور ہو گیا تھا ظاہر ہے کہ میں ہی اپنے بھائی کا خیال رکھا کرتی تھی ماں نہ تو اسے کھانا وقت پر دیتی اور نہ کپڑے وہ ملا کو چلا اور آداس رہنے لگا تھا جب بھی جاتی بھائی مجھ کو دیکھ کر آنسو بہانے لگتا میں کہتی زفر صبر کرو یہ دن بھی گزر ہی جائیں گی ایک دو بار میں نے صوبیہ سے کہا بھی کہ امو زفر کا خیال رکھا کرو وہ درشتی سے بولی تم اس گھر کی فکر نہ کرو اب تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے میں جانو میرا کام جائے ماں نے جانے کیا سوچ کر ایک شرابی سے میری شادی کی تھی رشید بارے دوستوں میں ضرور پھنسا ہوا تھا مگر وہ اتنا بارہ انسان نہ تھا رفتہ رفتہ میں نے اس کو بارے مشاغل سے ہٹا دیا رشید نے اب ساری توجہ اپنے کاروبار پر مذکور کر دی ہمارے گھر میں دولت کی کمی نہ رہی ان کا کہنا تھا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے ورنہ میں تو کندال جاتا لگتا غاس دنیا میں تو مقل سے بڑھ کر اور کوئی عورت اچھی نہیں ہے میں ان کی یہ باتیں سوانتی تو اپنے قسمت پر پھولے نہیں سماتی تھی اور سوبیا حیران ہوتی تھی کس بے نہ سمجھ شیوکری نے تو میرے شیر جیسے خوبصورت پھتیجے کو اپنی محبت کی زنجیروں میں باندھ لیا ہے ایک دن رشیب نے مجھے میں کے چھوڑا اور کہا کہ واپسی پر اپنے والد کے ساتھ آ جانا مجھے ضروری کام ہے شاید دیر ہو جائے گی اس دن شام تک ابو نہ آئے تو مجھے گھر جانے کی فکر ہوئی اپنے کا بہت زیادہ خیال کرتی تھی وہ جو بات کہہ دیتے اسے پورا کرنا اپنا ایمان جانتی تھی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں کہ میں رات نہیں راکنا شام ہوتے ہی گھر آ جانا گھر جانے کی فکر میں مبتلا شام کو میں مولوی صاحب کے گھر گئی اور آن کو کہا کہ مجھے گھر جانا ہے اور ابو آز دورے پر چلے گئے ہیں اب کسی طرح مجھے گھر پہنچا دیجئے مولوی صاحب ہمارے لئے والد کی طرح تھے انہوں نے کہا بیٹی فکر نہ کرو میں کسی طرح تم کو گھر بھیجوا دیتا گیا ہوں وہ خود گاڑی نہیں چلا سکتے تھے بیٹے سے کہا مجاہد تم زفر کو ہمرا لے لو اور بہن کو ان کے گھر پہنچائیو مجاہد اور ہم بچپن میں ساتھ کھیلتے تھے اور بہن بھائیوں کی طرح تھے میں نے زفر کو ساتھ لیا اور یہ دونوں مجھ کو میرے گھر پر آتار کر واپس چلے گئے بس اتنی سی بات تھی جس کا ماں نے بطنگر بنا دیا ماں کو دراصل یہ بات یاد تھی کہ اس حق کو اس نے منبولہ بھائی بنایا تھا تو ابو نے ان کی بے عزتی کی تھی اور اس رشتے کا نہ صرف یقین نہیں کیا تھا بلکہ امو کو مارا پیٹا بھی تھا امو کے ذہن میں ایک گندے خیال نے جنم لے لیا انہوں نے اگلے دن رشید کو بلایا اور کہا کہ تمہاری بیوی محلے کے جس لڑکے کے ساتھ آئی تھی کیا تم نے اس سے پوچھا کہ وہ کون تھا اور اس سے ان کا کیا رشتہ تھا اس کے علاوہ بھی جانے کیا کیا گا وہ غصے میں آگ بگولہ ہو کر آیا اور آتے ہی مجھ پر برسنے لگا کہ تم کس کی گاڑی میں آئی تھی اور وہ تمہارا کیا لگتا تھا جو تم کو چھوڑنے آیا تھا وہ میرا منبولہ بھائی میں نے کہا اور زفر بھی ہمارے ساتھ تھا میں اس کے ساتھ اکیلی نہیں آئی تھی بکواس بند کرو میری پھوپی کے منبولے بھائی کو تو تمہارے والد نے اس کا یار بنا دیا تھا مار پیٹ کی تھی اور تم کو منبولے بھائی کی اجازت دے دی مجھے سب پتہ ہے شادی سے پہلے تم مولوی ساہد کے گھر گھسی رہتی تھی خادی جانے تمہارے مجاہد کے ساتھ کیسے مراسم ہیں وہ تمام رات قیامت کی گزر گئے میں روتی رہی اور وہ مجھ کو بارہ بھلا کہتا رہا آخر آدھی رات کو گھر سے نکل گیا کہا کہ صبح جب میں ہو ہے تو تم گھر میں نہ ملو ورنہ میں تیرا خون کر دوں گا اپنے باپ کے گھر چلی جانا میں بعد میں آ کر تیرا فیصلہ تیرے باپ کے سامنے کروں گا میں رشید کا غصہ جانتی تھی لہذا میں نے صبح ہی ابو کو فون کیا کہ آپ مجھے آ کر لے جائے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور رشید بھی گھر پر نہیں ہے میں نے غلطی کی کہ ان کو فون پر تمام بات نہیں بتائے سوچا کہ گھر جا کر ہی بتاؤے گی فون پر سوان کر وہ گھبرا نہ جائیں یا غصے ہوں لیکن ان کو ضروری کام تھا انہوں نے اچھا کہہ کر فون رکھ دیا اور مولوی صاحب کے پاس گئے ان سے کہا ہے نادرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں اب اس کو لے آئیے مجھے دفتر کی ضروری میٹن میں جانا ہے مولوی صاحب بچارے سیدھے سادے اور نیک فطرت انسان تھے انہوں نے مجاہد کو کہا کہ بیٹا تم زفر ساتھ جا کر نادرہ بہن کو لے یوں یوں مجاہد اور زفر حالات سے بے خبر میرے گھر آگئے جو ہی وہ اندر آئے رشید بیسی وقت گھر میں داخل ہوئے انہوں نے جو مجھ کو مجاہد سے بات کرتے دیکھا کچھ سوچا اور نہ کچھ سمجھا پسٹول تان لیا اور گولی چلا دی زفر نے جو یہ دیکھا وہ مجاہد کو بچانے کو آگے بڑھا تب ہی اس کو گولی لگ گئی یوں میرے پیارے بھائی نے میرے سامنے تڑپ کر جان دے دی بھائی کی موت کا منظر بہت ہی بھیانک تھا وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے گوشے نم کر دیتا ہے رشید کو والد صاحب نے گرفتار کروا دیا کیس چلا آبا جان نے اپنے اکلوتے بیٹے کے قاتل کو تخت دار پر پہنچا کر دم لیا سوبیا کو اپنے بھتیجے کی سزا کا سخت ملال تھا لیکن یہ سب کچھ اسی کا کیاروا لے گی دھرا تھا بظاہر وہ مانا سے کچھ نہ کہتی تھی لیکن اس کے اندر تو جہنم دہک رہا تھا اس نے تھان لی کہ جب تک ہماری جائداد اپنے نام نوالد صاحب کو چھوڑ کرنا جائے گی بہت چالبازی سے اس نے کافی جائداد اپنے نام کروا لی مجھ کو جائداد سے کوئی دلچسپی نہ تھی جس عورت کا شوہر اور بھائی دونوں سہارے کھو جائیں بھلائی سے کیا خوش رہتا ہے جبکہ والد صاحب اپنی بیوی کی گرفت میں تھے وقت ابھی پچھلے گئے وہ نہ بھر پایا تھا کہ تقدیر نے ایک اور ستم دھایا والد صاحب ڈاکووں سے مقابلے میں مارے گئے اور صوبیہ کی مراد بر آئی وہ تمام زیور روپیہ پیسہ سمیٹ کر اپنے اسی خرخہ کے پاس چلی گئی جس کا نام اسحاق تھا بعد میناس نے شادی کر لی میں باپ کے گھر میں آنسو بہانے کو تنہا رہے سی شخص سے گئے یہی ایک گھر میرا سچا دوست بنا جو میرا سائبان تھا اور میرے والد کے وقت نے میرے ساتھ جو مزاق کیا اس کا شکو کس سے کرتی آج میرا کوئی نام تھا نہیں ہے میر اشک ہی میرے رفیق رہ گئے ہیں انسان تنہا ہو تو سارے موسم ایک سے ہو ہین ایک مولوی صاحب کا گھرانہ ہے جو آج بھی مجھ سے کہا تھا تو بیٹی جانتے ہیں اور داکے ساکے میں کام آتے ہیں وفا نبا رہے ہیں وہ بھی میری سگی امو کی اچھائیوں کی وجہ سے لیکن اس واقعہ کے بعد وہ بھی دانیا سے ڈرتے ہیں کہ میرے شوہر نے انہی کی بیٹے کو بدگمانی میں قتل کرنا چاہا تھا اگر وہ مجھے بہو بنا لیتے تو لوگ یہی کہتے کہ یہ الزام سچ ہی ہوگا تب ہی تو خون خرابہ ہوا ایک قتل ہوا ایک پھانسی چڑھا دنیا کے مانا پرکس نے ہاتھ رکھا ہے